حضور کی ولادت ہوئی اس جہان میں تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو جگ اندر بہار آئی حضور آئے اور جگ چھ سکون آیا ایسے سمجھ لیں مصطفیٰ دی ولادت تو پہلے جگت ہندیرہ سی میرا نبی آیا جگت سویرہ ہوئی اور شیخ القرآن رامہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہندے نے مکہ چان چڑیا جگ لو ہو گئی دے سونا کفر دی رات مکام نہ آیا آؤ راؤں کلے آن جاندے آن را آیا نوں دے سونا جن دارا آؤ خان آیا مکہ چان چڑیا جگ لو ہو گئی دے سونا شرک دارا آؤ خان آیا راؤں کلے جانے آن را آیا نوں دے سونا تو ہی دارا سونا شرک دارا آن را آن را آن را آن را آؤ وہ دوں آجے گوئی ہوئی سی سمسام اس مٹی نوں پاگ لگے ناصر مدنی اس مٹی نوں پاگ لگے مرید کے والے آؤ اس مٹی نوں پاگ لگے جیڑی مددان دی اگے ہی مہی مہی سی آیا سارے جہان دا چانے بانگے اتنا استماع اپنے حضور دی محبت جدرہ پھر کہو سبحان اللہ آیا سارے جہان پیٹا یہ مبیل جیب میں ڈالو اور جمعہ سوئے چلو جیب میں ڈالو اس کو پتر جمعہ سنو آپ پچھلے جمعہ بھی چڑکیا سوئی بس جمعہ پڑھیا کرو مبیلہ نے چھوڑو کرو بندہ آٹھی دنی جمعہ پڑھنا دا جمعہ بیلہ ہے کہ تسی بیٹھے تسی حضور دی ذکر کرو سنو یہ لیٹ بند کرے مبیل اور سنے ملکے پیاری مبیل کی لیٹ بھی بند کرے مولی صاحب ملکے پیار اب میں دبارہ پڑھوں تو پتا چلے حضور کی محبت ہے چونیالہ پرالیوں نے در ہوندہ ہے تاڑی اللہ جدو آواز ہونی ہے میں نے پتا لگنا ہے شمع رسالت پروانے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ملکے تو شمع رسالت ہے مرید کہا تیرا پروانا اب دبارہ جو حضور کے پروانے ہیں یہ بولیں گے تو میں نے بولنا ہے آیا سارے جہان دا چانے بان کے تے جدی ویچ بیبر پیش ہوئی ہوئی سی حرز کرنا چاریا مسلمانوں جدو امامی آلی مقام دینا نا پاک نو ماننے والاو پھرے متنی کریمہ کا دا کلمہ کرنے والاو میرے بے کریم نے کرمایاو ایوہ دو ہا دے چرے والیاو اللہ ایل دیاں جلپاں والیاو مانزاگ دے کاجل والیاو سال مشہ دے شنے والیاو شراج مونی دے چرے والیاو بدر مونی دے مقام والیاو آمین دے پنر والیاو تاہاں دی شان والیاو مزمل دی کمنی والیاو مدسر دی چادورتے سوڑوا مالیاو ہما رمیتہ رمیتہو والاکن اللہ ارمادہ دینے پاک مالیاو مانین تکون الحوادیاں پاک ملیاو تدن را تکلوبا وجیفا بسما دے تیرے والیاو یاسین والقرآن الحکین دے تاج والیاو ایک امنی والیاو سونیاں مبوباو پیٹائی امبیل پاکٹ میں ڈالور چھما پڑے محبت سے جدو امام نمبی آ دا کلمہ پڑنے والاو میرے مدنی کری امام کا دا کلمہ پڑنے والاو ربی دا مانا بہاروں داوے اول دا مانا پہلی بہارے میرا نبی آیاو جاکتے بہار لے کے آیاو کاؤن کہتا کہ میرا نبی میرے جیسا ہوں میں دنیا دے اندر مسلمانوں دنیا چے سب تو بڑا خبیس انسانوں نو سمجھنا ہوں جو نبی نو کہوے میرے جیسا ہوں اسا مصطبع نو بے مصال دے بے مصال ماننے آؤ او دے جیا کوئی نی او دے ورگا کوئی نی او دے مصال کوئی نی ارشتے اللہ دا شریح کوئی نی ارشتے مصطبع دا شریح کوئی نی جو کہتا ہے کس کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی دیاں دو اکھاں میریاں دو اکھاں یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا یہ سنیے درہ دیان سے تیرے دو ہاتھ نہیں بیوی نو شارا کر بیوی شارا نی من دی پتر نو شارا کر پتر شارا نی من داو پراہ نو شارا کر پتر آ شارا نی من داو ملازم نو شارا کر ملازم شارا نی من داو یار نو شارا کر یار شارا نی من داو مگر ایک ہاتھ مصطبع دائی شارا چان وال کرے چان دو ٹکڑے ہو جاندائے اس واسطے عزیزانے من بیٹا کھوڑ زرائی کو کھولنا با دو ہمامی آلی مکام حسنے تو صرف سونڈ تے انہوں کھڑا ہو ذرا میرا چند عرض کرنا چاہ رہے ہیں محبت نہ پڑھنا چاہ رہے ہیں سدھو امامِ عالموں کام دے نانا جاندہ کل میں ٹمپیل چھپایا تے نو داری منہ کنی دفع کیا میں تھا کیا تے نو جمعہ پڑھنایا کتما شکر میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں یوٹیوب راندی کتی سوئی یہ ملک دے ہوئے چھے جنہوں گے کھوڑنا بھی موبیل لے کے بیٹھا ہے چینل گناہ کے بیٹھائی بڑے بڑے بے حد ہے تے جمعہ نیس ملک چھے اللہ حد ہے تنشیب پرمائی عرض کردہ بیان لفظ سنوال آئی میرا نبی کونی دیرے شارے دین آل کوئی بندہ گل نہیں منداؤ میرا نبی شارہ کرے چان دو ٹکڑے ہو جاندائی نبی درخت والے شارہ کرے درخت چال کے مصطفح کلا جاندائی نبی شارہ کرے یہ اندھا نے شان بخشیا اپنے مصطفحانو آج میں سکا ہم شہر میں بتا جاؤں گا کہ حضور کی ہم شان کیسے مانتے یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے کہ یہ نبی کو ایسے مانتے ہیں سنیے ذرا ہم کیسے مانتے ہیں مصطفح کو حضور کو کیسا مانتے ہیں اور سنیے ذرا دیان سے حملی والے محبوب نو ماننے والو میرے نبی کریم نو ماننے والو تیرے ہاتھ اگر نبی ور گئے ہو من دے ہاتھ لگتا بندے انہوں تے بھرونا ہو جاندائی تیرے ہاتھ بندیاں نو لگے کرونا ہو جاندائی اگلے ہاتھ سن پیزر کرو اگلے ہاتھ ساپ کرو کرونا ہو گیا میسک لالا ہو ناکی لبا سنوالائی بندے تیرے ہاتھ کسے نو لگن انہوں ویرس ہو جاندائی پر نبی دا ہاتھ پنجاب بندیاں دے کھانے نو لگے رب چودہ سو نو کھو گا دیندائی میرے نبی دا ہاتھ عام ہاتھ مہیں گاؤ تیرے ہاتھ دنیا دیتے لوکو کسے شیر نو لگے وہ دی اصلیت نو بدل دی مستبا دے ہاتھ نو لیا پانی دا ڈول وہ دے ویچہ اپنا ہاتھ ڈبو لوکی پانی نی پینگے لوکی آگنگے یہاں کرو چاہ ہاتھ مارنا پی آمیں میرے نبی کریم دے یہ دینے باگ نی جیڑو لے جناب پانی دے اندر ڈالے نی مستبا دے آرانو پانی دی لوڑ پیو کھرکار نے اج کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے موسا نبی پتھر تے اصا مارے تے پانجا بھی بارہ چشمیں جاری ہوں دے نہیں یہ تھے کملی والے مبودہ شان کیسا آئی حدوازیزانے من حضرت ایمام عالموں کام حسنہ اندینا نا جان نو ماننے والاو میرے مدنے کریمہ کا دا کلمہ پڑھنے والاو آج دے جمیجے ترے سامنے میں بلادت دا ذکر کر آنگاو میرا نبی کیسا شان مال آئی تیرے پسینے جو بدبو آن دیئے میرے پسینے جو بدبو آن دیئے مگر کھمنی والے دا پسینے جدے پسینے جو خوشبو آن دیئے عالم نا شرادہ سینہ تیرا اتھر پسینہ عالم نا شرادہ سینہ تیرا اتھر پسینہ عالم نا شرادہ سینہ تیرا اتھر پسینہ ویکھ پہ خوشبو تیری ویکھ پہ خوشبو تیری مستی پھولانوں چڑی میرے کھمنی والے آو شاہ سو جا کھڑی دی کھڑی حلیمہ سادیہ لوری دیوان دی کھڑی پورے چمیں چہار بندے دیز بانتے لفظ ہوئے میں کہاں گا عالم نا شرادہ سینہ تیرا اتھر پسینہ مل کے پڑھو گے سنور آئے گا سنیے سب کی آواز پیک وقت ہو یہ مرید کے کو پیغام جائے میرا نبی کیسا ہے سنیے ذرا دیان سے ساری دنیا دی بلے بلے پر میرے محمد تو اب دی عزت ہے سب ہی مل کے پڑھنا ہے عالم نا شرادہ سینہ تیرا اتھر یار حضور کے پسینے کا آپ نے لفظ اپنی زبان پہ لے آنا ہے میں نے بتا لگے عالم نا شرادہ سینہ تیرا اتھر اچھا بھی اپنے نبی کے نام پہ آپ کی آواز اگر بلند ہو تو آپ کو کمی اپنے نبی کی نام پڑھیں سارے مل کے پیان عالم نا شرادہ سینہ تیرا اتھر پسینہ عالم نا شرادہ سینہ تیرا اتھر پسینہ مگی توں حلیمہ دا دولارا مائی آمنا دا تارا بھورا چھل دیاں پکے مولا تے آدل دارا تیرے جھولے دی ڈوری جبرہ خیلنے پڑی میرے کم نیوالے آو شاہا سو جا کھڑی دی کھڑی تیرے ویکنے نو خلقہ تے پوے تے کھڑی گال سونے دی مان لے حال مدنی دی مان لے گال مرشد دی مان لے گال قرآن دی مان لے گال حدیث دی مان لے عزت ہے ملے گی بڑی قسمت ہو جے کھڑی اللہ عمر میں برکت فرمائے اللہ قبول فرمائے دنہ کی مرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں جدو امامی علی مقام دے نانا بھاک ماننے والو یہ تھے چملہ سابنوں سمجھا گیا میرے نبی جیسا کوئی نہیں اوہ دے مسل کوئی نہیں اوہ دے جہا کوئی نہیں سرے تھے میں چملہ کا مان گاؤ جدو کملی والے مبوب دی آمدہ ویلا قریب ہویا وے آئیاں قریب ایٹھ لیاں دی آئیاں تو بچے لکاہیں نہیں جاندے میران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے تو گھرے وی وے کے تو کالے وے کے آئیاں تو بچے لکاہیں نہیں جاندے جیلو لے دائیاں بچا بے چیاں نہیں کہنیاں بچا ماں ورگاہی پہو ورگاہی نانے ورگاہ دادے ورگاہی یہ تھے خان پراہ ورگے نہیں یہ تھے بھولا پہو ورگے نہیں یہ تھے انگلہ دادے ورگیاں نہیں پھدے متھے دا مواندرہ اپنے نانے ورگاہی یہ تھے انگلہ پھوپی ورگیاں نہیں یہ تھے انگلہ پھوپی ورگیاں نہیں مگر بے نیاز نے فرمایا آمنا میں اپنی خدا ہی چھار دوانگاہ جے کوئی وے ایک کے قوے محمد فلانے ورگاہے اللہ وعدہ اللہ شریک بھین آج ہے وہاں دا میرا چیلنج ایک سامنے تے آئے کہ مصطفیٰ نے کیسے انگلہ بنایا ہے آج شان مالا بنایا ہے سنئے دو ہستیانے جنہاں وہ ایک کے بندہ کہہ سکتا ہے حسن اپنے نانے ورگاہے حسین اپنے نانے ورگاہے مگر کائنات مانے پترنی جمعہ جدی اکھ وے کے قوے محمد فلانے جیسے ہیں میرا نبی بے مثل دے بے مثال ہے حضور تکیا دانیا نے میرے نیا تا قرآن دا انا ارسنا کا شاہدم مامو بشیرم منذیرہ مطاین اے للاہ پیزر ہی وزکا جم منیرہ اللہ نے اپنے نبی نوں بے مسل سے بے مثال بنایا جو دو سرکار مدینہ دی بلادہ تو یہ دے دائیاں بچاوے کیاوے گہنڈیاں نے موکھ چاند بدر شاہ شاہنی مطھے چمک دلات نورانی کالی زلوت آکھ سلطانی مخمورکیاں ہنمد بریان اس سورتن میں جہانا کھانگ جانے جہانا کھان سچے آکھا تیرا پدے شاہنہ کھان جس شان تو شان سب بڑیا میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکنے دا پکڑا ویکن دے کڑ جے دکڑا دے لڑاوے سکڑاو جانیا کھان میری یاں انہیں انہیں گیری یاں وہ چہرے نو تروار کھے وہ پتر دا چمکار کھے وہ بجلی دا لشکار کھے میں چاند کھو انساب نہیں جاند کھو انساب نہیں جاندہ تیرا ساب نہیں جانے آپ کو کھا دیتاو پجر آکے ہوندہ ہیتاو اتھ چاند کھو دا کھونے فورج دینی مہیتاو نے اتھ ہی اسمان دیوانی کوئی اچھی لندہ سانی ایک بار جس نے تکیاو مڑ کے نہ اٹھ سکیاو جا پوچھ جا کے کبشی بے لالو جسے ڈٹھائی آمنا دے لالو مصبر نے بات انتہا کر صدی بڑی ریجے دینا لے تشویر کٹھی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دام ہمڑ دیتا رب نے محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اچھی کہو سبحان اللہ حرض کرنا جاریا مسلمانو جو دو سرکار مدینہو سروع کل وشینہ احمد مطبع محمد مصطبع نو ماننے والاو میرے مطلی کریمہ کا دا کلمہ پڑھنے والاو جو دو سرکار دا تکیا چیڑاو اللہ جاندہ جمیلہ سننے والا ہے محسد کے جامع مصطبع دیشانے کہنیان وطوحہ مکڑا ملیل زلبے مازاگ دا کجلا پایا اے انو ایک کہہار کوئی کہند آئے وور اپنے یار سجایا اے آج کا جمعہ سننے کے بعد بھی کوئی کہے کہ یہ حضور کی شان نہیں پیان کرتے تو ان کی اپنی مرضی ہم تو مصطفیٰ کے نوکر ہیں مصطفیٰ کے چپیدار ہیں اور مینوں کو بندہ کوئے کہ حضور نے کنہ کو سونا ماننا ہے سنیے نبی کو دیکھ کر دائی حرور سے بولی حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی میں واری واری جاتوں کنہ سونا ہے تیرے جہاں ہور نہ کوئی ہوں نہ آئے کل اے مدنی سارے جاگ نوشنا کل اے ناصر سارے جاگ نوشنا سونے جیسا جب ویچے آیا کوئی نہ میں واری واری جاتوں کنہ سونا ہے ہو نہ تم اسے بتانے رہنا ہے بھرا ہو جانی ہو نہ یہ تیرے متان دی چھاں جنہ 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 تو پھر نہ سونا ہے سر سے لے کر باؤں تک تنویر ہے تنویر ہے گفتار مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے ہاتھ کڑے کڑ کے کہنا ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے دبارہ ہاتھ کھڑا کرنا اللہ کی طرف وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کیسا مندر ہے اور یہ اتنا بڑا جمعہ کا استعمال یہ پیغام دے رہا ہے جتو سدہ خدا دی خدا ہی روے بھی وہ دو سدہ مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی روے مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کمنی والیا کبھی چرچہ چھیرا حضور کا